جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی تو لاکھوں نہیں بلکہ کڑوڑوں ملے اور جب بھی میں کرز میں ڈوب گیا تو اللہ کی غیبی مدد کے ذریعے اور اس عمل کی برکت سے میرا کرز اتر گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو لوگ یہ کہتے ہیں میری زندگی میں محرومی ہے پریشانی ہے دکھ ہے اور مسیبتوں کی جڑنے جکر رکھا ہے میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور مجھے طلاق دینا چاہتا ہے میں بے اولادی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور میری اولاد نہیں ہو رہی جس وجہ سے میرا شوہر مجھے طلاق دینا چاہتا ہے مجھے اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتا ہے اور میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے وہ من سے نفرت کرتا ہے یا سسرال کی طرف سے ظلم سہتے ہوئے آپ تھک چکی ہیں شوہر ساتھ دینے کو اور کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں اولاد نافرمان ہے اور غلط رہ پر چل پڑی ہے اور کرز اتنا ہے کہ بہت سے وظائف کیے مگر کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا اور جن کا کرز ادا کرنا ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں اور آپ اس وجہ سے بے حد پریشان ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی اچھے رشتے کی تلاش میں ہے مگر کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے یہ تنخواہ بہت کم ہے یا امتحان میں ناکامی کی وجہ سے پریشان ہے امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں کوئی انٹرویو کلیئر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی سخت ترین حاجت درپیش ہے مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں آپ کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اور آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں یا پھر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ویزے کا مسئلہ ہے یا کسی بھی طرح کے مسئلے الجھن کا شکار ہیں اور زندگی میں بہت سی محرومیاں ہیں ناظرین اگر آپ ان مسائل میں سے کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں تو آج ہم آپ کو دو خاص نوافل بتانے والے ہیں اگر آپ ان نوافل کو ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی سخت ترین حاجت بھی پوری ہوگی اور چاہے آپ کی مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ان دو نوافل کو ادا کرنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت پوری ہوگی اور ہر مشکل ختم ہو جائے گی ناظرین اگر آپ بھی خصوصی دعاوں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں اپنا نام اپنے ملک یا شہر کا نام اور اپنا مکمل مسئلہ لکھ کر سینٹ کر دیں انشاءاللہ آپ کو بھی خصوصی دعاوں میں ضرور شامل کیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے ناظرین چاہے پشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنے رب کی رحمت پر ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ آزمائش کس طرح کی ہوتی ہے اولاد کی آزمائش رزق کی آزمائش تنگ دستی کی آزمائش بیماری کی آزمائش اور جان و مال کی آزمائش تو جب بھی ہم پر آزمائش آئے تو ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ یا سر جھکانے سے زلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملتا تو جب بھی کوئی آزمائش آئے کوئی مشکل پیش آئے تو اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں اور اپنے دل کا حال اپنے رب کو سنائیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے ناظرین اپنی فریاد اپنے دکھ اپنی پریشانی اپنی غمی اپنے رب کے ساتھ جب بندہ شیئر کرتا ہے تو وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کرتا ہے تو کیا کبھی آپ نے ایسا کیا ہے اگر کیا ہے تو مجھے کومنٹس پر ضرور بتائیے گا آج جو ہم آپ کو خاص دو نوافل کا عمل بتانے والے ہیں وہ عمل یہی ہے کہ آپ نے وہ دو نوافل ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد اپنی فریاد اپنی حاجت اور اپنی پریشانی کو اپنے رب کے حضور کیسے بیان کرنا ہے تو ناظرین عمل نوٹ فرمالیں عمل یہ ہے کہ آپ نے روزانہ تحجد کے وقت اٹھ جانا ہے کیونکہ جس انسان کی بڑی سے بڑی حاجت ہو بڑی سے بڑی مشکل ہو اور بڑے سے بڑے مسئلے میں وہ فس چکا ہو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ کہے کہ میں تحجد میں نہیں اٹھ سکتا تو آپ نے یہ خاص نوافل تحجد کے وقت ادا کرنے ہیں تو نوافل ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور نوافل ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہی سو بار یا رزاقوں پڑھنا ہے اور سو بار درود پاک آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں پھر آپ نے سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگنی ہے کیونکہ سجدے میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے اور تحجد کا وقت اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے اور ندا کی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی فریاد کرنے والا اگر کوئی رزق کا طلبگار ہے تو اسے رزق دیا جائے گا تو جب بھی اپنے رب سے مانگیں تو کھلے دل سے مانگیں بڑا مانگیں اپنی اوقات نہیں بلکہ اپنی رب کی شان کے مطابق مانگیں اور اپنے رب سے اس طرح سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے اتنا دے کہ میری نسلے بھی تونگری کی انتہا کو پہنچیں اور کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے اور ہم یہ سوچ کر مانگتے ہی نہیں پتہ نہیں ملے گا یا نہیں پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا تو اپنے رب سے مانگیں اور کھلے دل سے مانگیں اور سچے دل سے مانگیں اور یقینے کامل کے ساتھ دعا مانگیں کیونکہ تحجد کے وقت جو مانگا جائے ملتا ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں تو کبھی بھی تھوڑا نہ مانگیں دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی مانگیں اور دل کھول کر اپنے رب سے مانگیں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے نہ تو دنیا تھوڑی مانگو اور نہ ہی آخرت رب سے اس کی شان کے مطابق مانگو اور اسی لئے کہا کہ جب بھی اپنے رب سے مانگو تو جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس مانگو اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے بڑا گھر دے دے اگر آپ کرز میں ڈوب چکے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرا کرز اتر جائے اگر آپ بے اولاد ہیں تو تحجد میں اللہ سے مانگیں یا اللہ مجھے اولاد دے اولاد نورینہ عطا کر اولاد صالحہ عطا کر جو کہ میری آنکھوں کی تھنڈک بنے اور اگر پیسہ مانگنا ہے تو وہ بھی کھولے دل سے مانگیں یا اللہ کڑوڑوں نہیں بلکہ عربوں روپے عطا کر اور اتنا عطا کر کہ میری نسلیں کبھی محروم نہ ہو اور میں تیری رحمیں خرچ کر سکوں کیونکہ جس نے بھی تحجد میں مانگا اسے عطا کیا گیا اسے دیا گیا اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا گیا تحجد کے نوافل تنہائی میں ادا کریں اور جب بھی کسی خاص مقصد کے لیے کوئی بھی عمل کریں تو کسی کو مت بتائیں اگر آپ کو اس عمل سے فائدہ ہو تو اللہ پاکی ذات کا شکر ادا کریں